اسلام علیکم سٹوڈنٹس می نمی زوکاس ملک اور آپ کو کمپیوٹر سائنس ٹیٹوریلز چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سارا آپ ڈیلی لیکچر آپ اپلوڈ نہیں کر رہے تو میں تھوڑا سا اپنے جاپ میں تھوڑا بیزی ہوں کالج کے اندر لیکچرز کا کام بھی میں خود ہی ہنڈل کر ہوں میں ساتھ ایک ٹیچرز ہیں تو اس کے لئے تھوڑا بہت آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑھ گئی ہے لیکچرز لیٹ ڈیلیور ہو رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے سی میں سوری کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ وہ لیکچرز بھی آپ کو پروائیڈ کرتا رہوں تو آج کے جو لیکچرز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے جی فیچرز آف ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کی بیس پر ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کو ہم یوز کرتے ہیں تو ان ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کی فیچرز کو ہم اس لیکچر میں سٹڈی کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے لیکچرز ہیں وہ سارے لیکچرز سن رہے ہوں گے کیونکہ اگر آپ پچھلے لیکچرز سنیں گے اسی کی بیس پر آپ کو نیکسٹ جو بھی میں ٹاپک پڑھا رہا ہوں یہ سمجھ آئیں گے اگر آپ پچھلے لیکچرز نہیں سن سکے دیوٹو سم ایشوز کوئی نیٹورک ایشوز ہو سکتا ہے تو ابھی آپ ان لیکچرز کو سنیں تاکہ آپ کو یہ جو چیزیں میں پڑھاؤں گا وہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم یا کوئی ڈیفیکلٹیز پیش نہ تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی یہ قویسٹن آپ کا پیل نمبر ٹویل پہ ہوگا کیونکہ میں کچھ چیزیں بیچ میسجو ایم ہے میں پہلے وہ پڑھا رہا ہوں پڑھانی تو دوسری بھی ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں جو بھی میں ٹاپک پڑھا رہا ہوں یہ نام کسٹن کے لیے نہیں شارٹ کسٹن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیڈنگز میں بتاؤں گا ان میں سے ایک دو ہیڈنگز ہم نے پڑھے بھی نہیں ہیں لیکن وہ شارٹ کسٹن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ آپ نے مورڈ کرتے جانے سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں بورڈ کی طرف پہنٹ کرتا ہوں شاہد آپ کو کمی کلیر نظر نہیں آ رہا ہوں ڈیٹا ڈشنری پہلا جو ہماری پیچرز ہے وہ ڈیٹا ڈشنری اور بھی ہیں یوٹیلٹیز کے ہوتی ہیں کیوئی لینگویج ریپورٹ جیپریٹر یہ سکس اس کے فیچرز ہیں ڈیٹا بیس مینیمیٹ سسٹم کی جو کہ آپ کی بک میں موجود ہیں ڈیٹا ڈشنری یوٹیلٹیز کیوئی لینگویج ریپورٹ جیپریٹر اسیس سیکیورٹی بیک اپ اینڈ ریکوبری اب پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ایک دو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا آپ وائیڈ بورڈ پہ لیکچرز جو ہیں وہ نہ دیئے کریں جس طرح آپ دوسرا ایک میتھڈ آپ نے اپنایا ہوگئے جس میں آپ سکرین ریکارڈنگ کر کے بک کے اوپر جو بک کی ایمیج ہوتی اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ لیکچرز آپ دے رہے ہیں وہ ہمیں صحیح لگتا ہے تو جو ٹاپکس میں سمجھ دوں کہ جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ میں سکرین پہ یہاں پہ مطلب آپ کے وائیڈ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں اور وہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن میں چیزیں مجھے ایکسٹر بتانی پڑھتی ہیں بوک سے ہٹ کے بوک سے پڑھنا ہے تو میرے لیے تو وہ بہت اسان کام ہے پڑھانا لیکن اس میں وہ پھر آپ رٹہ سسنے پہ آ جاتے ہیں اس لیے میں وہاں پہ فوکس زیادہ نہیں کرتا ان ٹاپکس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بوک سے ہی پڑھائے جائیں تو میں آپ وہ ریکارڈ کر لیتا ہوں سکرین پہ بنا کے وائیڈ بورڈ پہ مجھے آنا پڑے تو اس لیے یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ میں ساری وائیڈ بورڈ پہ دوں گا جو ایمپورٹنٹ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوں گے وہ میں وائیڈ بورڈ پہ دوں گا باقی اس طرح چلتے رہے گے مکسچر ہوں دونوں پروسس کا میتہ ڈالیز کا استعمال کریں گے تو ابھی میں آپ کو بوک سے ہی پڑھاتا ہوں کیونکہ بوک سے یہ ایمپورٹنٹ ہے ساری وائیڈ بھی بتاؤں گا تو یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن میں بورڈ پہ سنی یہ ساری ساری پتا رہا رہا کہ مطلب لکھ کے یہاں پہ بائیڈ بورڈ پہ کیونکہ مجھے یہاں پہ آپ کو ایکسپلینٹ بھی یوں کرنے تو اس لیے میں یہ آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو آپ کی سب سے پہلے جو ہیڈنگز آتی ہیں جو فیچر پہ ایک والیٹی آتی ہے وہ ڈیٹا بیس مینی مینی سسٹم کے اندر ہے جی ڈیٹا اڈیشنری یہ شورٹ کسن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے نشان لگا سکتے ہیں آپ ایمپورٹنٹ نہیں یہ مانا جاتا ہے ڈیٹا اڈیشنری is a file یہ ایک فائل ہوتی ہے جس کے اندر مختلف جو ڈیٹا آپ ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن موجود ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹیل ڈسکرپشن موجود ہوتی ہے اس ڈیٹا کی جو آپ اس فائل میں سٹور کرتے ہیں تو ڈیٹا اڈیشنری ایک ایسی فائل ہے that store are ڈیٹا ڈیٹیشنز for a ڈیٹا بیس کہ آپ ڈیٹا بیس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ڈیٹا کی ڈسکرپشن وہ اس میں سٹور ہوتی ہے ڈیٹیل ڈیٹیل ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ ڈیٹا ڈیٹیشنری میں سٹور کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے it may also monitor تو ساتھ ساتھ انٹر ہونے کے ساتھ جو ڈیٹا انٹر کرتے جائیں گے ڈیٹا ڈیٹیشنری کے مطابق وہ دیکھتا جائے گا کہ کیا جو ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ according to the rule ہے جا جو ڈیٹا ڈیفائن کیے اس کے مطابق ہے it ensures that ڈیٹا is according to the ڈیٹا definition rules ابھی آپ کو بتا دی کہ یہ یقین دہانی دکھتے دلاتا ہے یہ ڈیٹا ڈیٹیشنری کی فائل کو استعمال کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہم لکھ رہے ہیں وہ according to the rules ہے according to the definitions of the data جو کہ ہم نے mention کی ہیں definition is data کے detail description کے کس قسم کا data ہم نے store کر نا ہے data base میں وہ detail description ہم اس کو اس field میں لے آتے ہیں اس کو ہم دوسرے حفظوں میں meta data بھی کہتے ہیں m-e-t-a meta data data about data data کے بارے میں اور data حصل کرنا اس کو meta data کہتے ہیں اب یہ چیز book میں نہیں ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں data dictionary کے اندر information store کرتے ہیں rules کے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ پڑھ تھے پیشل topic ہم نہیں پڑھ تھے جس کے اندر field record کے بارے میں پڑھ تھا field کا نام ٹھیک ہے field کا size ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں جو mention کرتے ہیں وہ description of data کلایا جاتا ہے جو database میں store کرنے جا رہے ہوتے تو اس کے اندر یہ rules implement کیے جاتے ہیں کہ جو data ہم enter کرنے جا رہے ہیں کیا وہ according to the rule ہے کیا نہیں data additionary is also used to enter data and ساتھ آپ جو data enter کر رہے جاتے ہیں data database کے اندر وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا پروپرلی اتھرائز ڈیوزر اس کو انٹر کر رہے ہیں یا کیا اس ڈیوزر کو permission ہے data انٹر کرنے کی یا نہیں تو security reason کے لیے بھی یہ فائل استعمال کی جاتی ہے data dictionary کو ہم data repository بھی کہہ سکتے ہیں یہ repository بھی کہہ سکتے ہیں simple یہ objective کے لیے important ہے data dictionary is also known as repository repository data dictionary ہی ہوتا ہے same definition short person اگر پوچھ جاتے تو آپ نے لکھ نہیں ہے لیکن objective میں یہ چیز پوچھ ہی جاتی تو یہ ہمارے پہلے features ہوگئے جی data dictionary second ہم بات کرتے ہیں utilities ڈیوٹیلیٹیز ڈیوٹیلیٹیز بھی ایک sort ویر ہوتا ہے جو پروگرامز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ جو کی جاتی ہے ڈیٹا بیس منیمی سسٹم کے اندر پروسیسنگ کرنے کے لیے جو پروگرامز استعمال گیا جاتے ہیں وہ یوٹیلیٹی پروگرامز کر جاتے ہیں آپ کی وق میں یہ لکھ ہے کرنے کا منیج کرنے کے پروسیجر ہوتا ہے وہ مختلف پروگرامز کی جاتے اور ان پروگرامز کو یوٹیلیٹی پروگرامز کرتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرامز ہم ڈیٹا بیس منیمی منیمی سسٹم کے اندر بیک اپ اور ریکوبری آف ڈیٹا کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یہ سیکنڈ فیچر تھرڈ فیچر آپ کا آج ہے the query language database management system کے اندر آپ کو یہ facility دیئیئے database management system database tables models پڑھے دیلی relational database model جو ہے relational model kita tables store کرتے ہیں database data assess کرنا تو اس لیے language چاہی جو database میں سے data assess کرے گی تو وہ language sql sql بھی پڑھتے ہیں sql بھی پڑھتے ہیں structure query language یہ استعمال کی جاتی تو query language is used to perform different operations on the database یہ بھی آپ بتا دیا کہ کون کون سے operations ہو سکتے ہیں insert کرنا data database میں سے data delete کرنا table میں سے update کرنا یہ operations ہوتے ہیں اس کے لئے کیون سی language آپ سمال کی جاتے ہیں sql یا c کو structure query language کہتے ہیں جو database کی کم سے آسکتے ہیں programming ہے جس کے طرح statements لکھتے ہیں اور اس statements کے بیس پر database میں سے records fetch کر کے دکھایا جاتا ہے یا search کر کے دکھا جاتا ہے یہ English normal جو English آپ بولتے ہیں اس طرح کی sentences ہوتے ہیں اس طرح میں کہتا ہوں select آگے ایک symbol بنا تو asterisk یا steric اس سے ہم کہتے ہیں five یا eight i think five یا eight میں سے کوئی key ہے i think eight میں eight کی اوپر ہی keyboard بھی asterisk کا symbol shift کو اور eight کو press کریں select steric from سٹیٹمنٹ لیں گی میں نے کہ select steric steric کا مطلب یہ آئی ہوگا کیونکہ اب یہ database SQL ایک core سے پورا تو میں شورٹ فارم سے اس کا بتا دیتا ہوں کہ سارے کے سارے اس کا مطلب ہے all سارے records students میں سے فیچ کر کے ہمیں دکھاؤ تو اس طرح کی statements جو English میں لکھی جاتی سمپل English میں ہوتی ہے وہ structure query language پر لکھی جائے تا کہ database سے مختلف data assess کر سکیں using query language یہ آپ کی ثرد facility جو features database management system کا اس خندر آپ کو حال بات data enter update delete delete کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دی پھر آج report generator report generator بھی ایک program ہے sort database management system کے اندر جس کے اندر reports بنتی reports مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ database میں سے data لیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتا اس کو print کر گیا display کر کے report کے پاہ میں دیکھ سکتے سیکنڈ چپٹر میں پڑا سیکنڈ سوری lecture میں پڑا تھا it retrieves data from database and displays it in different formats مختلف انداز میں graph کے وام میں یا چارٹ کی فارم میں جس بھی فارم میں آپ نے data دیکھ ہے آپ reports میں پھر دیکھ سکتے ہیں report generator کی مددز report generator بھی short question report generator مختلف Microsoft word pay numbering کر title دیتے ہیں جیسی طرح database report بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں report generator کو report writer بھی کہتے ہیں یہ objective کے لئے important ہے report generator is also known as report writer ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں next 5th آ جاتا assess security یہ بھی short question کے لئے بہت اہم ہے assess security assess مطلب کسی چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو وہاں سے pick کرنا ٹھیک ہے یا اس کو وہاں سے استعمال ملانا ٹھیک ہے assess security ایک protection database کے اندر database management system کے اندر protection دیئی ہے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے database management system اس کے در database آپ کا محفوظ رہتا ہے assess security سکے مدلہ ہے refers to the protection of database from unauthorized assess unauthorized مدلہ کوئی unknown بندہ جس طرح کوئی hackers ہے کوئی اس کو assess نہ کر سکے the database management system provides several procedures مختلف methods techniques آپ کو provide دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے database کے اندر data کو بیلتر secure کر سکے محفوظ کر سکے the security is maintained by allowing assess to the database through the use of passwords different users of database system have different levels of assess rights to the database مختلف database کے اندر مختلف users کو مختلف لحاظ سے permission سی جاتی کہ وہ کون سے حصے کو assess کر سکتے میں ایک example دوں کہ آپ کے گھر میں کو بہن ہے اگر لیپٹوپ استعمال کر رہے تو آپ ان کے لئے several accounts بنا سکتے ہیں کہ جب ہوں تو میں صرف یہ فائل assess بن ہو میرا بھائی 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 وہ یہ بھائی assess نہ کریں آپ نے permission لگا دی وہ استعمال کریں گے تو وہ آپ پیپر بنی لگا دیں گے یہ چیزیں assess نہ کر سکتے تو یہ different levels level کے مضل ہے کمپنی کے اندر جس طرح کالج بات کرتے ہیں کہ یہ ہیڈ جا ہے اس نے پرنسیپل کے لیدہ سے فائل بنی ہے وہ صرف ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں پھر دوسری ٹیچر کے ریکارڈ نہیں دے سکتے ہیں وہ سکیورٹی لیدہ سکتے ہیں تو یہ آپ کا database management system یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے database کو محفوظ کر سکیں لاسٹ پہ آجاتا ہے backup and recovery یہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ database management system اندر advantages پڑھا تھا بہت میں یہ فائدہ دیئے گئے کہ اگر database craft ہو جاتا ہے کوئی problem آجاتی تو ایسی صورتحال کے اندر ہم اس کا backup ہم ساتھ بنا سکتے ہیں تاک اگر اس طرح situation ہے تو ہم اس backup file کو recover کر سکیں تو آج کے یہ ٹاپک جو تھا یہ ہمارا تجیب features of database management system جن کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے جس ایم دیٹر edition ہو گیا assess security ہو گیا sql ہو گیا report editor یہ چار چیزیں بہت important short question کے لئے تو آپ نے صحیح طرح تیار کرنی ہیں اور اپنی یہ ویڈیوز ہیں دوسرے friends کے ساتھ بھی شیئر کریں خوشی ایک محسوس ہوتی ہے کہ بہت سے students میرے lectures کو سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی چیز جو نہیں آتی سمجھ وہ پوچھ بھی رہے ہیں اور مجھے suggestion بھی دیتے ہیں کہ سر یہ چیز ہونے چاہیے اچھی بات ہے میرے ہو سکتا ہے کہ میرے سے چیزیں یہاں پہ discuss کرتا ہوں اس میں کوئی خامیہ ہوں تو میں تو کبھی زیادہ ہلپ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ